لکھیں گے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم کوٹس کے بغیر کوئی چیز لکھتے ہیں تو ہمیں عام طور پر نیم آراتا ہے کہ آپ کوئی ویریابل چاہید استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ نے پیلے ڈیفائن نہیں کیا اگر ہم نیم کو پیلے ڈیفائن نہ کرتے تو نیم آراتا ہم ریسیب کرتے ہیں کہ نیم نیم is not defined جیسے ہم اراثماتک ایکسپریشن کے اندر آپریشن پر فارم کر رہے تھے ہمارے پاس لائک بائنری آپریشن ہے ایڈیشن ہے سبٹریکشن ہے ملٹیپلکیشن ہے ڈیویجن ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس سٹرنگز کے اندر بھی مختلف آپریشن اسٹرنگز پاسیل ہو سکتے ہیں اسٹرنگز درکشن ہے یہ ایک بہترین عیونی کہ ہمیں اسٹرنگز کتا ہے کہ ایسے ہم پلس آپریٹر استعمال کرتے تھے دو نمبر کے درمیان تو وہ ان دونوں نمبر کا سم بنا کے ہمیں جواب کے طور پر ریٹان کر دیتا تھا اب اگر ہم پلس آپریٹر استعمال کرنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تو اس کا معنی وہ نہیں ہوگا جو کہ numbers میں تھا numbers تو ظاہر ہے arithmetically add ہو جاتے ہیں لیکن strings اس طریقے سے add نہیں ہو جاتی with string plus means concatenation concatenate کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو جوڑ دینا ایک چیز جہاں ختم ہوگی اس کے بعد دوسری چیز سرو ہو جائے گی اگر ہم دو چیزوں کو concatenate کر رہے ہیں اگر ہم ایک string کے ساتھ دوسری string اور ان کے درمیان plus کا sign لکھتے ہیں تو وہ دونوں strings concatenate ہو کے ایک string بن جاتی ہیں یعنی دو strings کے درمیان اگر ہم addition کریں گے تو وہ دونوں strings اکٹھی ہو کے ایک string ہی بن جائیں گی مثال کے طور پر try concatenating the string hello to name ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں کہا گیا ہے کہ آپ ایک string لے لیں hello اور اس کو name name ہم نے ابھی define کیا تھا اس کے ساتھ concatenate کرنے کی کوشش کریں یعنی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ hello لکھئے اور اس کے ساتھ name کو concatenate کر دیں تو guess کیجئے ذرا pause کر کے کہ کیا ہوگا اگر ہم یوں کریں گے تو جہاں you can see کہ دونوں strings اکٹھی ہو کے ایک ہی string بن گئی right so you see a start quote here and an end quote here so پہلے پہلی string آئی hello اور جیسے ہی وہ string ختم ہوئی تو دوسری string شروع ہو گئی جو کہ name ہے اور name چکہ ہم نے ایک variable کے طور پر لیا ہے تو name کے اندر value کیا ہے محمد اتی right just a little presentational aspect آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اگر space ہو تو خوبصورت لگے گا کیونکہ words کو اس طریقے سے جوڑ کے نہیں لکھا جاتا عام طور پر انگلزی میں this is against the fundamental convention and readability اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے آپ یہاں پہ ایک space دے دیجئے تو بھی acceptable ہے you see اس space یہاں پہ appear ہو گئی right اگر آپ چاہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں like this or single quote or this اب اگر آپ ان expressions کو compare کریں یہاں پہ کوئی space نہیں تھی یہ space کے بغیر print ہو گیا یہاں پہ آپ نے یہاں space ڈال دی تو space یہاں پہ on موجود ہوئی اب ہم نے کیا کیا کہ space یہاں پہ نہیں ڈالی بلکہ ایک اور string اس کے ساتھ concatenate کر دی ہم نے ایک string لی اس میں صرف hello ہے پھر plus لکھا plus کا مطلب ہے کہ اس string کے ختم ہونے کے بعد آگے اگر ہم کوئی اور string لکھیں تو اسے جوڑ دیا جائے concatenate کر دیا جائے تو ہم نے کہا ایک string اس کے اندر جوڑ دیجئے جو کہ صرف ایک character پہ مشتمل ہے اور وہ character space ہے اور یاد رکھئے کہ جیسے ہم عام لکھائی جو اپنی نوٹ بکس پہ کرتے ہیں اس پہ space کو عام طور پہ اتنی وقت نہیں دیتے کمپیٹرز کے اندر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ space takes space space is not something that we can take for the granted اگر ہم space نہیں ڈال رکھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد ایک تیسری string جوڑ دیجئے name right and this will also do the same thing right so you will get used to it as you start using it and do more practice with it okay so اگر آپ اس expression کو دیکھے ہیں for example the name is assigned a value dave print hello name and plus plus right آپ نے 3 strings اس طریقے سے جوڑ دیجئے یعنی آپ نے basically کیا کیا ہے print hello and you give space here for example it's your choice and then name and then plus and what you're doing is you're placing a few exclamation symbols here two two kafei chaliyan ting licked so this prints hello mohamad atik and then these three exclamation characters aap in ko yom bhi licked sakt te aap ye kya mjburi hai ke hum teen strings panahe agar hum ek he string ke an dher teen exclamation character ek string me bhout sara character ho sakt hai licked to kya harch hai to bhi koi harach nai hai it will give you exactly the same result so the hallmark of the whole story that be crafted in this region is that how does the concatenation work for strings i hope you got the idea okey aap se pooch te hain ke agar hum string ko string ki bhajaye kisi number se concatenate karne ki košish kare to kya ho ka for example aap ne likha ek string my name is space plus ab aap ek string ke saath aag kuch concatenate karne ja rye are concatenation operation ke baad aap ne koji string dhenne ki bhajaye ek number dhe diya right do you agree ke ham ne string ke saath concatenation operator operator lagane ke baad string ki bhajaye ek number dhe diya ab number agar mein yehaan pe ye quarts laga dhu that is all right this will become a strength right and inquise number dhe hi to kya hooga hem ek error receive karne pher console phe or error kya hai it's a type error can only concatenate a string not an int to string so basically it was expecting ke aap ne pehle ek string likhi hai pher aap ne plus likha hai to plus an tor peh aap string ke baad likha jaya to is ka mtlb ye hota aap kya string ke an dher kuch concatenate karen jah rhey rhey hai or aap strings ke sath strings hiy koko concatenate karen allowed hai integers koko concatenate karen allowed naihi hai to aap interpreter nai aitaraz diya hai kya is data ki type kya problem hai kya 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 sath kya 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 ایک سٹرنگ لکھتا ہوں اس سٹرنگ میں صرف ایک ہی کریکٹر ہے جو کہ ایکسکلیمیشن کریکٹر کہلاتا ہے اگر میں اس کو ایڈیشن کی بجائے ملٹیپلائی کروں اب دیکھئے میں نے کیا لکھا ہے ایک سٹرنگ لکھی ہے اس سٹرنگ کے ساتھ میں نے ملٹیپلیکیشن آپریٹر لکھا ہے اور پھر آگے ایک نمبر لکھ دیا یعنی میں سٹرنگ کو ایک نمبر سے ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایکسکلیمیشن دس بار یہاں پرنٹ ہو گیا اگر ہم زیادہ سادہ مثال دیکھیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اے بی سی اگر یہاں پر لکھیں اور اس کو ٹو ٹائمز پرنٹ کرنا چاہیں تو اس کو پرنٹ اے بی سی اے بی سی سو دس سیم سٹرنگ اس ریپیٹیڈ ٹوائز سٹرنگ کو نمبر اتساد کنکیٹنیٹ نہیں کیا جا سکتا ایڈ نہیں کیا جا سکتا البتہ نمبر سے ملٹیپلائی کرنا پائیتھون فسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ملٹیپلیکشن کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ نمبر اتنی بار سوڑی وہ سٹرنگ اتنی بار ریپیٹ کر دی جاتی ہے